موسیقی جن کی یاد میں ایک سٹھ ہجری سے لے کر آج تک اور رہتی دنیا تک ایک وقار ملا اور جن کی بہادری کے چرچے آج بھی مائیں اپنے بچوں کو سنا کر ان کے اندر جوش جذبہ اور ایمانی کیفیت پیدا کرتی ہیں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت امام حسن اور آپ کی والد محترمہ خاتون جنت جناب فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ اور آپ کے شہر نامدار جناب حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آج خصوصیت کے ساتھ ان شہزادوں کا ذکر خیر ہوگا ہماری نشست میں اور اس تاریخی تناظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم نے اپنی اپنے مزاج کے مطابق کچھ چیزوں کو اون کر لیا لیکن اگر ہم قرون اولہ میں دیکھیں تو صحابہ اکرام اور ان شخصیات میں کسی قسم کا کوئی اختلاف رائے کفر شرک اور قتل کی ہاتھ تک موجود نہیں تھا اگر کہیں کچھ انڈیکیشنز اور اشارے ملتے ہیں تو اس کی بھی ان کے نزدیک بہت ساری وجوہات تھیں ہمارا ایک ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں بیٹھنے والے صحابہ اکرام حضرت علی المرتضی حضرت عثمان غنی جناب عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اور ایک آخری صحابی جس نے ایک منٹ کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے بھی حضور کی دیارت کی ہے یہ لوگ دنیا کے عظیم ترین لوگ ہیں ان کو وہ مقام ملا ہے جو کسی بندے کو ایک لاکھ ایک کروڑ یا ایک عرب تحجد اور نوافل پڑھنے کے بعد بھی نہیں مل سکتا ان کو بغیر تحجد کے بھی اللہ نے وہ نصیب فرمایا ہے ان کا یہ مقام تحجد کی وجہ سے نہیں ہے ان کا یہ جو مقام ہے یہ نوافل کی وجہ سے نہیں ہے ان کا مقام کسی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ہے ان کے مقام کے پیچھے ایک ہی لوجک ہے کہ ان کا مقام صرف اور صرف اللہ کے نبی کی زیارت اور آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے کی وجہ سے ہے یہ ہمارا آج بھی مزاج ہے جس نے ہمیں اس لیول پہ پہنچا دیا ہے کہ ہم کٹ رہے ہیں ہم مر رہے ہیں گلے کٹ رہے ہیں ایک دوسرے کے لیکن ہم پھر بھی اپنے اپنے مزاج کو اور اپنے اپنے مزاج کے مطابق چیزوں کو اون کرتے ہیں ہم اسلام کے مزاج کے مطابق اگر اس کو ٹریٹ نہیں کرتے ہیں تو اس تاریخی تناظر میں رکھتے ہوئے میں انشاءاللہ کچھ شکروں گا کہ ان کے فضائل کیونکہ ان کی خوشی کس کی خوشی ہے رسول اللہ کی خوشی ہے حضرت فاطمہ تو زہرا کی خوشی رسول اللہ کی خوشی ہے اور جناب رسول اللہ آقا کریم کی خوشی اللہ کی خوشی ہے لہذا آپ چاروں شخصیات کا ذکر خیر خصوصیت کے ساتھ یقینا ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی ہے اور ذریعہ بخشش بھی ہے اور ہماری زبانوں اور ہمارے کانوں کی پاکی کا سباب بھی ہے ایک بات پرمنٹ آپ نے ذہن میں رکھ لیں کہ پچھلے جمعہ پہ میں نے ایک کنسپٹ آپ کا کلئر کرنے کی کوشش کی تھی کہ اہل بیت اتھار صرف یہ پانچ لوگ نہیں ہیں اہل بیت اتھار کا قرآنی تصور ہماری ماں کو بھی شامل ہے امہ خدیجہ کو بھی شامل ہے امہ آئیشہ کو بھی شامل ہے اور پھر آپ کی تمام ازواج متحرات جو ہماری ماں ہیں ان کو بھی شامل ہے اور پھر جہاں ہم حضرت علی المرتضاء کی محبت اور غلامی کے گن گاتے ہیں وہاں ہم حضور کے سسر اور حضور کے داماد ان کے ساتھ بھی محبت اور غلامی یہ صرف الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا خاصہ ہے اور اسی کے اندر امن ہے اسی کے اندر جو ہے وہ وسط ہے اور اسی کے اندر ہی ہماری ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بڑھنا کنڈیشنلائزڈ ہے اس کے علاوہ محبت نہیں بڑھ سکتی آپ وہ تاریخی تناظر ذہن میں رکھیں میری گفتگو یہاں تک کچھ پہنچی تھی موضوع بڑا طویل ہے بڑا سینسٹیف بھی ہے لوگوں کے جذبات اپنے اپنے ہوتے ہیں کہ اگر حجرت کی رات آپ کے بستر مبارکہ پر حضرت علی المرتضی موجود تھے تو یقیناً آپ کی میت کس کو حاصل تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی لہذا اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حج کے موقع پر امیر حج تھے تو آپ کو سورہ بکرہ کی آیات مبارکہ جو نازل ہوئیں وہ پوچھانے والا کون تھا حضرت علی المرتضی تھے لہذا اللہ کے حبیب کے ہاں ان کے مقام و مرتبے اپنی اپنی جگہ پر بڑے ہی یونیک تھے یہ ہم اگر کسی ایک چیز کو لیں اور آسمان پہ پہنچا دیں اور دوسری کو بہت نیچے لے آئیں تو یہ ہمارا مزاج ہے یہ اسلام کی روح نہیں ہے لہذا بستر کی اوپر لیٹنا اور حضور کا نائب بننا کہ صبح و امانتیں لوٹا کے آ جانا تو یہ حضرت علی کا عزاز ہے لیکن حضور کے ساتھ جا کر غار کو صاف کر کے اور حضور کی معیت میں رہنا اور پھر قرآن کا آپ کو کہنا ثانی یس نین ازوماف الغار وہ دو میں سے دوسرا یہ عزاز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے دو تین باتیں اور ذہن میں راک لیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے قرون اولہ میں کسی بھی اہل بیعت کے فرد کا اختلاف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے نہیں تھا ایک ایک اوالہ صرف تاکہ جو آج کا ایک مغض ہے وہ میں آپ تک پہنچا سکوں کہ حضرت عربہ بن عبداللہ ایک سائل تھے انہوں نے امام باکر رحمت اللہ عنہ سے یہ سوال کیا کہ کیا تلواروں کے دستے کے اوپر جو چاندی چڑھانا ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے تو ذرا جواب سنیں کہ آپ نے جواب کے ارشاد فرمایا امام باکر رحمت اللہ عنہ نے جب سائل نے کیا پوچھا کہ تلوار کے دستے پر چاندی چڑھانا جائز ہے یا ناجائز ہے تو حضرت امام باکر رحمت اللہ عنہ نے جواب کیا دیا ہاں جائز ہے عربی کے الفاظ یہ ہیں نعم ہاں جائز ہے وجہ کیا بیان فرمائی آپ نے فرمایا اس لیے جائز ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کے دستے پر چاندی چڑھائی تھی اب یہ جواب دینے والا کون ہے امام باکر اور دلیل کس کے عمل کو پیش کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پتہ چلا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے ان لوگوں کی ہاں ایک دوسرے کا مسئلہ کفر اور شرک والا مسئلہ نہیں تھا تو ایک بندے نے جو آپ کی بارگاہ میں بیٹھا تھا اس نے پوچھا حضور آپ بھی ان کو ابو بکر کے ساتھ صدیق کہتے ہیں کیونکہ اپنے اپنے مزاج والے لوگ موجود تھے تو آپ نے امام باکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جلال میں آگئے اور روایت کی الفاظ ہیں کہ آپ کھڑے ہو گئے اور قبلہ رخ کر لیا آپ نے اور پھر آپ نے فرمایا نعم الصدیق نعم الصدیق اور نعم الصدیق ہاں میں بھی ان کو صدیق کہتا ہوں میں بھی ان کو صدیق کہتا ہوں میں بھی ان کو صدیق کہتا ہوں بلکہ آپ نے فرمایا فَمَلْ لَمْ يَكُلَّهُ الصدیق جس نے آپ کو صدیق نہ مانا اور نہ کہا فَلَا صَدَكَ اللَّهُ قَوْلًا فِي الدُّنِيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی قول کی تصدیق نہیں فرمائے گا وہ کلمہ لے کر بھی آئے گا تو شاید اللہ اس کے کلمے کا بھی انکار فرما دے گا اس لئے ابو بکر کو صدیق امام باقر رحمت اللہ تعالیٰ لے نے بھی مانا اس پہ ہماری گفتگو ڈیٹیل میں ہو چکی جب ہمارا پرورام تھا کہ حضرت امام باقر اور حضرت امام جعفر اور آئمہ اہلِ بیعت سے امام اعظم ابو حنیفہ کا شغف تھا آپ کا درس و تدریس کا معاملہ تھا بلکہ یہاں تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا میرے جتنے لمحے آئمہ اہلِ بیعت کے ساتھ گزرے ہیں اور میں نے ان سے اقتصاب فیض کیا ہے وہ میری زندگی کے قیمتی ترین لمحات ہیں تو ان لوگوں کا آپس میں کوئی اختلاف ایک اور بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ہم اہلِ سنت کی کتب میں جو حدیث مبارکہ موجود ہیں جو حضرت علی کی فضیلت پہ ہیں آپ اندازہ کریں کہ ان کے راوی وہ لوگ ہیں جن کو آج ہم نے ایک دوسرے کے مخالف بنا دیا حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے اس حدیث کے راوی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت علی المرتضاء کے ساتھ اگر کسی کی دشمنی ہوتی اور اپنی ذات کے لیے ہوتی تو پھر شاید ایسا جملہ نہ نکلتا اس حدیث کے راوی کون ہے جو یہ کہہ رہے ہیں ان نظرو الہ وجہ علی عبادہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آپ فرماتی ہیں کہ میرے والد جب بھی حضرت علی کے پاس بیٹھتے یعنی کون حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امہ عائشہ فرماتی ہیں میرے والد جب بھی حضرت علی المتضاء کے ساتھ بیٹھتے تو حضرت صدیق کے چہرے کو دیکھتے میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ آپ کیوں بار بار ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق امہ عائشہ کو یہ فرماتے ہیں کہ ان نظرو الہ وجہ علی عبادہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے یہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے اگر اختلاف ہوتا تو امہ عائشہ کیا کوئی ایسی روایت روایت کرتی میرے ایک بزرگ نے مجھے فرمایا ان دنوں میں کہ آپ نے جنگ جمل پہ بھی کچھ بات کرنی ہے جنگ سفین پہ تو جنگ جمل امہ عائشہ اور حضرت علی المرتضی کے درمیان لڑی گئے اور جنگ سفین جو ہے یہ حضرت علی المرتضی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان لڑی گئے اب اس میں ہزاروں کے قریب صحابہ اکرام نے جامع شہادت بھی نوش کیا ہم کس کو شہید کہیں گے ایک طرف والے کو یا دوسرا ہم اس کو اس سنس میں دیکھتے ہیں اور اہل سنت کا چودہ صدیوں کا ایک مزاج ہے جو ان کے اس معاملے کو بھی کیسے ٹریٹ کرتا ہے کہ ایک طرف امہ عائشہ کہہ رہی ہیں کس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے یہ فرمایا کس نے ہے رسول اللہ اگر کوئی بغض ہوتا اپنی ذات کے لیے تو کہ امہ عائشہ ازہزیز کو روایت کرتی آپ خاموش ہو جاتی آپ کچھ اور نہ بھی فرماتی خاموش ہو جاتی لیکن مزاج کا اختلاف نہیں تھا اگر کہیں جنگ جمل کا کوئی سبب بھی بنا تھا تو وہ آپ کا اجتحاد تھا آپ کا اجتحاد تھا اور اجتحاد میں تو اللہ دونوں کو ثواب دے دیتا ہے امام عظم ابو حنیفہ کے نزدیک فقہ کے مسائل اور ہیں امام شافی کے نزدیک فقہ کے مسائل کچھ اور ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کی دیوئی خدادات صلاحیتوں کے بعد ان لوگوں کو ان لوگوں نے میٹلی ایفٹس کی ہیں اور آپ نے اپنی محنت کے مطابق مسائل تک پہنچنے کی کوشش کی ہے جو ٹھیک پہنچ گیا اللہ کی حبیب فرماتے ہیں اس کے لیے دو ثواب اور جو ٹھیک نہیں پہنچا لیکن مسئلہ تو پہنچا دیا اور فالورز اس کو فالو بھی کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا اگر اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو کتنے ثواب ہیں ایک ثواب ہے من اجتہدہ جس نے اجتحاد کیا اور وہ اجتحاد بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو گیا جو اللہ چاہتا تھا وہی مسئلہ لوگوں کے سامنے امام نے قرآن و سنت سے نکال کے رکھ دیا تو پھر اس کو ثواب کتنے دو ہیں اور اگر اس نے ٹھیک مسئلہ نہیں پایا لیکن اس کی اپنا ذین اور اس کا اپنا اتحاد کہتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے تو ثواب اس کو بھی ملے گا لیکن اللہ اس کو ایک ثواب بتا فرمائے گا ام آئیشہ اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے درمیان اختلاف اپنی کسی ذاتیات کی بنا پر نہیں تھا اگر تھا تو دین کی بقا کے لیے تھا اور یہ اہل سنت کا امتیاز ہے کہ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ حق پہ کون تھا ہم کہتے ہیں دونوں ہی حق پر تھے کیوں کہ ایک اللہ کے نبی کے زوجہ مطرمہ ہماری ماں تھی اور ایک کے بارے میں اللہ کی حبیب نے کہا اچھات فرمایا آنا مدینہ تل علم و علی ان بابوہا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آنا دار الحکمت و علی ان بابوہا میں علم کا شعر ہوں علی اس کا دروازہ ہیں میں حکمت کا شعر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں یہ جو آنا مدینہ تلعلم والی حدیث ہے یہ مستدرک حاکم کے اندر ہے بخاری مسلم میں نہیں ہے اور جو آنا دار الحکمہ والی حدیث ہے یہ سیائے ستہ کی ہماری کتابوں میں سے ترمزی کے اندر موجود ہے حضور نے فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے تو جنگ جمل اممہ آئیشہ اور حضرت علی کے درمیان ہوئی انتہائی سینسٹیویشو ہے ہم اہل سنت کا اس کے ساتھ موقف یہ رہا ہے کہ ان موضوعات کو نہ چھڑا جائے صحابہ اکرام کا آپس میں اختلاف صرف اجتہادی اختلاف تھا یہ جملہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں صحابہ اکرام کا اختلاف آپس میں اجتہادی اختلاف تھا جو اللہ کی طرف سے اس کو وہ صاحب سمجھتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے اس کے لئے وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور یہ چھوٹی موٹی باتوں پر اختلاف چلتا تھا اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ امت جنگ جمل تک پہنچ گئی فین تک چلی گئی صحابہ اکرام اس میں شہید ہوئے لیکن بات یہ ہے کہ یہ اختلاف اجتہاد کا اختلاف تھا کیا تھا جی اجتہاد کا جہاد کا نہیں بلکہ اجتہاد کا اختلاف تھا جہاد ہے آپ کی فیزیکلی ایفرٹس اور اجتہاد ہے آپ کی منٹلی ایفرٹس قرآن سامنے رکھا اللہ کی منشاہ مقصود کو پانے کی کوشش کی یہ کیا ہے اجتہاد ہے بولیں جی کیا ہے اجتہاد ہے آپ اگر لڑتے ہیں جہاد ہے اختلاف جہاد کا نہیں تھا بلکہ اختلاف اجتہاد کا تھا منٹلی ایفرٹس کا اختلاف تھا تو حضرت امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا آپ حضرت علی کے چہرے کو کیوں دیکھتے ہیں اے ابو بکر میرے والد تو آپ نے کیا فرمایا میں نے حضور سے سنا ہے کہ کس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے علی المرزا کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اور یہی الفاظ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بھی مروی ہیں اور پھر صحابہ اکرام حضور کے ساتھ وابستہ آپ کے خونی رشتہ داروں میں سے ہر ایک کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے یہ پچھلے جمعہ پہ میں نے اس پہ ایک دو باتیں عرض کی تھی کہ جب شہربانوں ایران کے حاکم کی ملکہ بیوی بیٹی اس حرم میں رہنے والی اگر بچی کوئی آتی ہے تو وہ اپنے بچوں کے لیے اس کا انتخاب نہیں کرتے جناب عمر کس کے لیے انتخاب کرتے ہیں کہ تم اگر ایران کی شہزادی ہو تو تمہارے لیے اگر کوئی یہاں موجود ہے تو وہ شہزاد گانے مصطفیٰ علیہ تحییت و سنا موجود ہے تو امام حسن حسین کی یہ فضیلتیں ان کے ذنوں کے اندر بہت پہلے سے موجود تھیں اب پھر مزید اگر آگے چلیں تو حضرت امام حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں اہل سنت کی معتبر کتابوں میں جتنے فضائل ہیں وہ چند ایک ذرا دیکھ لیں ہمارے ہاں ہماری کتب میں حدیث کی کتابوں میں عموماً پہلی کتاب کون تھی ہے صحیح بخاری دوسری کتاب صحیح مسلم کہ ہمارے نزدیک اہل سنت کی سب سے پہلی کتاب صحیح بخاری ہے دوسری کتاب صحیح مسلم تیسری جامع ترمزی ہے ذرا دونوں تینوں حدیثیں عبارقہ سنیں یہ جو حدیثیں عبارقہ ہے یہ صحیح بخاری میں سے ہے ہمارا جو اس دن پروگرام ہوا تھا دس محرم کو آفٹر اثر جس دن ہمارا مسجد کا روایتی پروگرام تھا وہاں میں نے چار چپٹر آپ کے سامنے رکھے تھے کہ صحیح بخاری کے ٹوٹرل چپٹر کتنے ہیں ٹوٹرل چپٹر نائنٹی سیون اور جن میں سے ساٹھ اکسٹھ باسٹھ اور ترین سٹھ نمبر چپٹر یہ فضائل صحابہ کے اوپر ہیں وہ تین ہزار پانچ سو تین ہے اب حدیثیں عبارقہ کے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب نے حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ کو غزوِ تبوک میں اپنا خلیفہ بنایا تو حضرت علی المرزاب اللہ کیا عرض کرتے ہیں آپ تھے کون اسد اللہ اللہ کے شیر اور ہم کیا کہتے ہیں حضرت علی المرتضاء شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ تو حضرت علی المرتضاء کو جب حضور نے نائب بنایا مدینہ شہر کے اندر تو آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے اوپر گارڈین بنا کے جا رہے ہیں میں تو لڑنے والا ہوں میں تو لڑنا پسند کرتا ہوں تو میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں مجھے آپ بچوں پہ اور عورتوں پہ امیر مقرر کر کے نہ جائیں تو اللہ کی حبیب نے کہہ ارشاد فرمایا کیا تم اس بات پہ علی راضی نہیں ہو کہ جیسے موسیٰ کے نائب حارون تھے ایسے میں تمہیں بھی اپنا نائب بنا کر چلا جاؤں لیکن آپ نے فرمایا غیرہ انہو لا نبی ابادی فرق صرف اتنا ہے کہ موسیٰ کے نائب بھی نبی کے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام بھی کون تھے نبی تھے اور حضرت حارون علیہ السلام بھی نبی تھے آپ نے فرمایا تمہارا مقام پیچھے رہنے والوں میں سے وہ ہے جو موسیٰ کے جانے کے بعد علیہ السلام کس کا تھا حضرت حارون کا تھا لیکن آپ نے فرمایا غیرہ انہو لا نبی عبادی فرق صرف اتنا ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عارون نبی تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی پتہ یہ چلا حضرت علی المرزا صحابی رسول ہیں نہ کہ آپ کا مقام نبو وز سے بھی بلان دیں آپ نبی نہیں ہیں آپ کون ہیں صحابی رسول ہیں اور غلو جہاں پر بھی آئے گا یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں ہم میں اور آپ جب اپنی معافل میں مبالغہ کرتے ہیں اور دین کے اندر غلو کا معاملہ آتا ہے تو پھر اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں وہ بریلوی بھی کرے تو اختلاف آئے گا وہ دیوبندی اور اہل حدیث بھی کرے تو اختلاف آئے گا اگر وہ اہل تشریح کرے تب بھی اختلاف آئے گا اگر غلو نہ ہو تو ہمارا دین انتہائی پیوریفکیشن میں ہمارے سامنے موجود ہے تو حضرت علی المرزا کی یہ فضیلتیں اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں جن کو ہم سے آئے ستہ کے نام سے یاد کرتے ہیں مزید آپ آگے چلیں تو اللہ کے حبیب نے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت برا کی ایک روایت ہے وہ فرماتے ہیں حضور نے حضرت علی سے فرمایا انت منی و آنا من کا اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں وجہ کیا تھی کہ آپ کا خاندان کون سا تھا بنو حاشم حضور کا خاندان بھی بنو حاشم اور حضرت علی المرزا کا خاندان بھی بنو حاشم تو یہ اہل سنت ان کو کھلے دل سے قبول کرتے ہیں کیوں کہ جو داماد ہے وہ جس کو حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا دیا وہ کون ہے حضرت علی المرزا اس لئے حضور نے فرمایا انت منی و آنا من کا اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تو اسے ہوں ایک اور روایت میں یہ بھی ہے حسین و منی و آنا من حسین من حسین اور منال حسین کے الفاظ ہیں کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے تو یہ ساری روایتیں اس پاکیزہ خاندان کے لئے اللہ کے نبی نے بیان فرمائی محدثی نے جمع کیا حضور کے چچا ذات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایتیں حضور نے فرمایا آنا مدینہ تلعلم والیون بابوا میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ فمن اراد العلما فلیات الباب جو اس علم کو حاصل کرنا چاہے اس کو وایا دروازہ آنا پڑے گا کیونکہ میں تو علم کا شہر ہوں دروازہ اس کا علی المرتضاء ہیں یہ ان کی فضیلتیں ہیں جو اہل سنت کی کتاب کے اندر موجود ہیں یہ اور ترمزی کے الفاظ یہ ہیں حضرت علی المرزا خود اس کے راوی ہیں پتہ یہ چلا ہمارے مہدسین کو بھی امام بخاری کو اون اہل سنت کرتے ہیں اور جب ہم اہل سنت کا لفظ بولتے ہیں تو براڈ سینس میں اس میں ہمارے مکاتب فکر آ جاتے ہیں حضرت علی المرتضاء سے احادیث امام بخاری نے بھی لی ہیں حضرت علی المرتضاء سے احادیث امام بخاری نے بھی لی ہیں اور امام مسلم نے بھی لی ہیں پتہ چلا مہدسین کا تعلق جتنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے تھا اتنا ہی جناب حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بھی تھا ترمزی کے الفاظ ہیں حضرت علی راویہ آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا آنا دار الحکمت وعلی ان بابوہا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے وہ حدیث جو میرے سامنے ہی وہ پہلے میں آپ کے سامنے آپ کے ساتھ پڑھ چکا ہوں پھر آگے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جامع ترمزی کی حدیث ہے ان کو زیر میں رکھیں یہ کتابیں کس کی ہیں اہل سنت کی ہیں اور یہ صحابہ اور اہل بیعت کے ساتھ محبت کی علامات ہیں حضرت علی المرتضی سے روایت ہے کہ حضرت حضرت علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں اللہ کے حبیب نے آخذ پکڑا بید حسن کس کے ہاتھ کو جناب حسن کے ہاتھ کو وہ حسین اور جناب امام حسین کے ہاتھ کو فقالا اور آپ نے فرمایا من احبانی و احبہ حازین جس نے مجھ سے محبت کی یہ پہلے حدیث دین میں رکھیں اہل سنت کی کتاب جامع ترمزی کے اندر یہ حدیثیں اوبارک آئے حضور نے کس کے ہاتھ کو پکڑا حضرت حسن اور پھر کس کے ہاتھ کو پکڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ نے فرمایا کیا آپ نے فرمایا من احبانی جس نے میرے ساتھ محبت کی و احبہ حازین اور جس نے ان دو کے ساتھ محبت کی و اباہما اور ان کے باپ کے ساتھ بھی محبت کی و امہا اور ان کے ان کی ماں کے ساتھ بھی محبت کی تو حضور نے فرمایا کانا مائیہ فی درجتی یوم القیامہ وہ قیامت والے دن میری قربت کے ساتھ جنت میں اس کو عالی مقام ملے گا تو یہ اہل سنت کی عقیدت اور محبت ہے ان لوگوں سے جو ہمارے سروں کے تاج ہیں جناب علی المرتضی شہرِ خدا جناب امام حسنِ مجتبا جناب حضرت امام حسین بلکہ یہ بھی امتیاز اپنے ذہن میں رکھیں کہ اہل سنت جتنا تذکرہ امام حسین کا کرتے ہیں اتنا ہی تذکرہ امام حسنِ مجتبا کا بھی کرتے ہیں کچھ لوگ حضرت امام حسن کا تذکرہ نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے حضرت امام حسن نے ایک بندے کے ساتھ صلح کی تھی کون تھا وہ حضرت امیر معویہ حضرت امیر معویہ کے ساتھ حضرت حسن نے کیا کی تھی صلح کی تھی اور پھر حضور کی جو پشینگوئی تھی وہ سامنے رکھی آپ نے فرمایا تھا یہ میرے جو جگر کے ٹکڑے ہیں شہزادے ہیں ان میں سے ایک کیا کرے گا مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا یہ کس نے کہا ہے رسول اللہ نے فرمایا جملہ ذہن میں رکھیں حضور نے فرمایا یہ دو گروہوں کے درمیان نہیں بلکہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا من المسلمین دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا تو حضرت امام حسن نے اپنی فوجوں کو بٹھا دیا اور حضرت امیر معویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں بٹھا کر کہا کہ ٹھیک ہے آپ خلافت کی باغ دور سمالیں تو اب حضرت امام حسن کے اس اقدام کی وجہ سے کچھ لوگ حضرت امام حسن کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتے میں پھر بھی عرض کر رہا ہوں یہ امتیاز اہل سنت کا ہے کہ ہم جتنا تذکرہ امام حسین پاک کا کرتے ہیں اتنا ہی تذکرہ جناب امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ کا بھی کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا حضرت امام حسن حسن کا ہاتھ پکڑ کے جس نے میرے ساتھ محبت کی ان دونوں کے ساتھ محبت کی اور ان کے باپ کے ساتھ محبت کی اور ان کی ماں کے ساتھ محبت کی کانا ما یفی درجتی یوم القیامہ وہ قیامت کے روز میرے ساتھ میری قربت کے ساتھ اللہ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے تو یہ بھی کس کے لیے ہے حضرت علی المرتضار رضی اللہ عنہ کے لیے آپ پھر مزید آگے چلیں اور فاطمہ تزارہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ اہل سنت کی موتبر کتابیں بخاری مسلم بڑی بڑی کتابیں صحیح بخاری کے الفات تھوڑا سا ٹچس کو میں نے دیا تھا اس جمعے پہ دس محرم والے کو کہ حضرت فاطمہ تزارہ کے کان میں رسول اللہ نے کچھ فرمایا تو آپ کی پوزیشن کیا ہو گئی آپ رونے لگئیں اور حضور نے جب دیکھا تو پھر کان میں کچھ کہا تو آپ حسنے لگئیں کسی نے پوچھا آپ کے رونے اور حسنے کی وجہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا سال میں ایک دفعہ قرآن دور کرتے تھے اب دو دفعہ کیا ہے تو میرا اللہ کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہے تو حضرت فاطمہ تزارہ خاتون جنت کہتی ہے میں رونے لگ پڑی اور پھر حسی کیوں جی آپ آپ نے تبسم کیوں فرمایا تو آپ فرماتی ہیں اس لیے کہ حضور نے میرے کان میں پھر یہ کہا کہ میں تمہیں یہ بھی کہتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے میرے گھرانے میں تم میرے ساتھ آکے ملو گی اور آپ کی الفاظ یہ تھے فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار بن جائے اور تمام مومنین کی عورتوں کی تو سردار بن جائے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں تو ہماری عقیدت ہماری محبت جتنی جناب فاطمہ تو زارہ سے ہے کیونکہ حضور کے جگر کا حال الفاظ یاد کریں بدعتم منی بعض روایات میں بے زیر کے ساتھ بھی ہے بے زعاد عین اور چھوٹی تے بے زعاد عین اور چھوٹی تے بدعتن بعض الفاظ ہیں بدعتم منی لیکن بدعتن زیادہ روایات میں فاطمہ تو بدعتم منی فاطمہ میرے بولیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا جس نے اس کو خوش کیا حضور فرماتے ہیں اس نے مجھے خوش کیا یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں جس میں خاتون جنت فاطمہ تو زارا اور مستدرک حاکم اس حدیث کے اوپر اور اس طرح کی حدیث کے اوپر کچھ مہدسین کلام بھی کرتے ہیں کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں لیکن یہ ذہن میں رکھیں حدیث تب ضعیف ہوتی ہے جب اس کی سند اور اس کی چین کے اندر قرآوی ضعیف آ جاتا ہے اپنے مطن کے اعتبار سے اپنے ٹیکس کے اعتبار سے حدیث ضعیف نہیں ہوتی اگر ہو بھی صحیح تو وہ چین کی وجہ سے ہوتی ہے اور اگر شریعت کے مطابق ہو تو وہ شریعت قابلے وہ حدیث قابلے قبول ہوتی ہے اس حدیث مبارکہ میں حضرت علی المرزا سے روایت ہے کالا آپ نے فرمایا سمیت النبیہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا راوی کون ہے حضرت علی المرزا مستدرک حاکم کی حدیث ہے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یکولو آپ فرماتے تھے اِذَا کَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جب کون سا دن ہوگا قیامت کا دن ہوگا نادا منا دن ایک ندا کرنے والا ایک ندا کرے گا ایک آناؤنسمنٹ ہوگی مِمْ وَرَا الْحِجَاب پردوں کے پیچھے سے ایک آواز آئے گی آواز کیا ہوگی یا اہل الجمع اے اہلِ معاشر غُدُّ اَبْسَارَكُم اپنی نگاہوں کو نیچہ کرلو اَن فاطمت ابن محمد حَتَّى تَمُرَّا کیونکہ فاطمہ بنت محمد آنے لگی اور حدیث کے الفاظ ہیں حضور نے فرمایا حَتَّى تَمُرَّا جب سارے آلِ معاشر اپنی نگاہیں نیچی کریں گے تو حَتَّى تَمُرَّا حضرتِ فاطمہ تو زارہ فرشتوں کے جرمت میں اس کو کراس کر کے وہاں سے چلی جائیں گی تو یہ اہلِ سنت کی کتب میں ہے جو ان کے فضائل ہیں اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا لِفَاطمتِن اور اگر تم فاطمہ کو نراز کروگے تو پھر حضور نے فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ نراز ہوں اور امعائشہ سے ایک اور روایت سنیں یہ بھی اہلِ سنت کی تبرانی میں موجود ہے حضرتِ امعائشہ رضی اللہ عنہ نے خود بیان کی آیا فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے فاطمہ سے کائنات میں کسی چیز کو افضل نہیں دیکھا حضور اگر کائنات میں کسی کو افضل زمیں دے تھے تو وہ حضرتِ فاطمہ تزارہ رضی اللہ عنہ تھے محبت کا یہ عالم تھا اور پھر حضور نے آپ کو کیا فرمایا حضور کو تو سب عرض کرتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان اور حضور نے جن لوگوں کو کہا ان میں سے ایک حضرتِ ساتھ بن ابی وقعہ سے جب حضور پہ تیر پھینکے جا رہے تھے آپ دفاع کر رہے تھے تو جو آپ کے دفاع میں مصروف تھا صحابی حضرتِ ساتھ بن ابی وقعہ آپ نے کیا فرمایا تیر بھی اٹھا کے دے رہے ہیں حضور کو اور پھر دفاع بھی کر رہے ہیں تو حضور فرماتے ہیں باقی سارے صحابہ حضور کو عرض کرتے ہیں لیکن حضور حضرتِ ساتھ بن ابی وقعہ کے بارے میں فرماتے ہیں اے ساتھ میرے امام باپ تمہارے اوپر قربان اور حضرتِ فاطمہ تزارہ کے بارے میں بھی ایک حدیث مبارکہ ہے اور امام شوکانی نے بھی اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا اب کچھ جگہوں پر ہمیں حضرت فاطمہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھائے ان کا بھی بڑا شدید اختلاف سننے کو ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت فاطمہ کی آپس میں بڑی شدید مخالفتی نرازگی تھی دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے آپ یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا اے فاطمہ میرے مام باپ تمہارے اوپر قربان حضور نے اپنی بیٹی کو بھی یہ فرمایا کہ اے فاطمہ میرے مام باپ تمہارے اوپر بے شک یہ بخاری مسلم کے درجے کی حدیث مبارکہ نہیں ہے لیکن اس کو ان لوگوں نے بھی ذکر کیا ہے جو لوگ حدیث کی چھان بین میں اپنی بہت گہرائی رکھتے ہیں اور اپنا زمانے میں مثال اور نام بھی رکھتے ہیں اور بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں الحسن و الحسین سیدہ شباب آل الجنہ ترجمہ کریں کیا ترجمہ ہے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور یہ مرنے کے بعد ہمارا عقیدت والا تعلق ہے تو جو جنت کا سردار ہو کیا دنیا میں اس سے بغض رکھا جاتا ہے جو جنت کا سردار ہے اور جس سے ہمیں شفاعت کی امید ہے ہم اس دنیا میں بھی اس کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں لہٰذا حضرت علی المرتضی حضرت فاطمہ تزارہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین یہ وہ عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے امت کے لیے ایک لا عمل امت کو دیا ہے لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں پہلے لوگ تھوڑے تھے جب میری گفتگو کا آغاز ہوا تھا ہم اپنے مزاجوں کو اون کرتے ہیں ہم صرف اپنے مزاج کی بات مانتے ہیں لیکن ہم اسلام کی روح کی مزاج کو اور روح کو نہیں سمجھتے ہم روح اسلام کی یہ کہتی ہے کہ صحابہ اور اہلِ بیت میں کبھی بھی اختلاف نہیں تھا اگر کہیں حضور کے غسل اور تجہیز و تکفین کا مسئلہ تھا اور کہیں صحابہ اکرام کی خلافت کا مسئلہ تھا تو اس کو ہم نے زیادہ اختلافی رائے بنا لیا ورنہ حضرت علی المرتضی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف کو تلوار تو نہیں اٹھائی تھی کہ کہیں کو روایات ملتی ہیں اس لیے ہم صحابہ کو بھی اون کرتے ہیں اور اہلِ بیتِ اتھار کو بھی اون کرتے ہیں اور ان کی محبتیں اقیدتیں ہمارے دلوں میں ہیں اور یہ اہلِ سنت کا ایک حسین پیغام ہے جو امت کے نام ہے آؤ ہم مل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ہم حسن حسین سے محبت کرتے ہیں تم صدیق عمر سے محبت کے گنگاؤ ہم جنابِ فاطمت و زارہ سے محبت کرتے ہیں تم امہ خدیجہ اور امہ آئیشہ کی غلامی میں آجاؤ تو امت کے اندر کوئی اختلاف نہیں رہے گا ہم حضرت علی المرتضی سے محبت کرتے ہیں تم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرو تو امت ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھی ہوگی دلوں میں محبتیں پیدا ہوں گی اور آلہ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے جو ایک خراجی عقیدت پیش کیا اہلِ بیتِ اتھار کو دو تین اشار اس کے ذرہ سن لیں آپ نے فرمایا پارہائے سخف غنچہائے قدوس اہلِ بیتِ نبوت پہ لاکھوں سلام جہاں حضور کی ذات پہ سلام ہے وہاں اہلِ بیتِ نبوت پہ بولیں اہلِ بیتِ نبوت پہ لاکھوں سلام آبِ تطہیر سے جس میں پودے جمع آبِ تطہیر سے جس میں پودے جمع اس ریاضِ نجابت پہ لاکھوں سلام اور خونِ خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوس تینت پہ لاکھوں سلام اس بطولِ جگر پارہِ مصطفیٰ حجلہ آرہِ افت پہ لاکھوں سلام اور اگلا حسین تشبیح دیکھیں حضرتِ فاطمہ تو زہرہ کے بارے میں امام احمد رضا خان لکھتی ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاحت پہ لاکھوں سلام اور سیدہ زہرہ طیبہ طاہرہ جانِ احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام اور وہ حسن مجتبہ بولیں وہ حسن مجتبہ سید الاسخیہ وہ حسن مجتبہ سید الاسخیہ راکِ بے دوشِ عزت پہ لاکھوں سلام اور شہد خارِ لعابِ زبانِ نبی چاشنی گیر اسمت پہ لاکھوں سلام کہ حضور کی مبارک زبان کا جو شہد جو نواسے چوستے تھے اس کتنی چاشنی تھی اس کے اندر آل حضرت فرماتے ہیں چاشنی گیر اسمت پہ لاکھوں سلام اور میں نے پچھلے جمعے پہ بھی یعرض کیا تھا آج پھر کر رہا ہوں سنی اپنی محبتوں میں مست اہلِ تشیہ اپنی محبتوں میں مست لیکن میں بالکل آپ سے ہمدردی کی وجہ سے یعرض کر رہا ہوں بچے شیعوں کے بھی برباد ہو گئے اور بچے سنیوں کے بھی برباد ہو گئے کیوں؟ ہم اپنے اپنے فنکشن میں مصروف ہیں جو کربلا کا پیغام ہے وہ مجھے بھول گیا جو ربیو الول کا پیغام ہے وہ بھی ہمیں بھول گیا وہ پیغام کیا تھا؟ حضرت علامہ اقبال جیسا فرزند جن کو شائرِ اسلام کہا جاتا ہے اور شائرِ مشرق کہا جاتا ہے تھوڑا لقب ہے ان کے لئے جنہوں نے پوری دنیا پھری اور پھر بھی عقیدت اور مرکز کا میور حضور کی ذات اور جنابِ علی المرتضی اور صحابہِ اقرام کو فرمایا حضرتِ اقبال کیا کہتے ہیں؟ حضرتِ اقبال کہتے ہیں سیرتِ فرزندہا از امہات یہ میں آپ کے لئے کہہ رہا ہوں میں خود کو بھی مخاطب ہوں وہ جملہ کیا ہے؟ سیرتِ فرزندہا از امہات کہ جو فرزند ہوتے ہیں ان کی جو سیرت ہوتی ہے اور ان کا جو کریکٹر ہوتا ہے وہ کس سے بنتا ہے؟ از امہات ماں سے بنتا ہے بچوں کا کریکٹر بچیوں کا کریکٹر کس سے بنتا ہے؟ ماں سے بنتا ہے اور جوہرِ صدق و صفا از امہات انسان کے اندر جو سچائی اور پاکی کا جوہر ہے یہ کس سے آتا ہے؟ ماں سے آتا ہے وہ نو مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہیں وہ اللہ کی جاری کی ہوئی نیروں سے اس کو اللہ کا وہ نور پلاتی ہیں اور پھر ماں سے کنورٹ ہو کے چیزیں آگے جاتی ہیں تو پھر آج پیغام فاطمہ تزارہ کا کیا ہے اے حسین سے معبت کرنے والو اور حسین کے نام پہ تقسیم ہونے والو تمہارے لیے سب سے بڑا پیغام تو یہ ہے کہ اگر حسن حسین تیار کرنے ہیں تو معاشرے میں خدیجہ جیسی ماں جو پہلے فاطمہ تزارہ تیار کرے پھر تمہارے بیٹے حسن حسین جیسے بھی تیار ہو جائیں اگلا علامہ اقبال کا شعر سنیں مزرع تسلیم را حاصل بطول مادران را اسوے کامل بطول اگر کسی نے کمال ماں دیکھنی ہے تو وہ اپنے سامنے وہ آئینہ رکھے شیشہ جس کے سامنے حضرت فاطمہ تزارہ خاتون جنت بیٹھی ہو اور وہ دیکھ کے میچ کرے کہ میں نے بھی حسن حسین جیسے اگر بچے پیدا کرنے ہیں مجھے پہلے فاطمہ تزارہ کے نقش قدم پہ چلنا ہوگی کہے کا شیعہ کہے کا سننی بچوں کی طرف توجہ نہیں بچیوں کی طرف توجہ نہیں گھر برباد ہو گئے لیکن پھر بھی ہم اہل محبت کی اہل بیت کی محبت کے زبانی دعوے کرتے ہیں ہم ربی الول کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن بچوں بچیوں کو غلامی مصطفیٰ میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں اہل سنت اور اے اہل تشیعہ اگر تم محرم سیلیبریٹ کرتے ہو تو خدا کیلئے اپنے بچوں کو نیکی کی طرف بھی تو لے آو اپنی بچیوں کو آلہ ماں بھی تو بنا لو ان کو کوم سیٹ میں پڑھا لو ان کو جی سی میں پڑھا لو ان کو آکس فورڈ میں پڑھا لو لیکن ان کو فاطمہ تزارہ جیسی کچھ چیز بھی تو سکھا دو ہم مثالیں دیتے ہیں جب آپ کا سر انور کٹ گیا امام حسین کا تو نیزے پہ بھی کیا پڑھ رہا تھا آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا میرا اور آپ کا سب زیادہ بھی قرآن ایسے پڑھ سکتا ہے کیا میری اور آپ کی بیٹی بھی خاتون جنت جیسی تعلیم دے سکتی ہے تو کہے کہ شیعہ اور کہے کہ سنی کہ جب اولادیں ہمارے لخت جگر ہم سے چھن گئے اور تہذیب حاضر نے ان کو ہم سے چھین لیا سوچیں نظرہ بچوں کو کہاں بیٹیں پڑھنے کے لیے کبھی اتنی للہیت سے مائے بچوں کو گاڑی پہ چھوڑنے انسٹیٹوشن چلی جاتی ہیں کیا اللہ کے گھر میں بھی ان کو قرآن کی تعلیم کے لیے بلاتے ہیں پھر ایک اعتراض مولوی صحیح نہیں پڑھاتا مولوی پیچھے رہ گیا آپ اپنے بچے کو وہ کیوں نہیں مسند دیتی ہیں جو مسند امام حسن اور امام حسین کی تھی ضروری نہیں آپ مسجد آئیں مسجد کا انوائرمنٹ تب ٹھیک ہوگا جب آپ حسن حسین جیسے بچے مسجد میں بھیجے گی اور مسجد ان کو تیار کر کے پھر معاشرے کو پروائیڈ کرے گی اور فاطمہ تزارہ کا بیٹا حسن مجتبہ حال حضرت عظیم البرکت کیا کہتے ہیں سید الاسخیہ آپ سخیوں کے کیا ہیں سردار ہیں سنیں ذرا اس آخری پوائنٹ کو اگر آپ سخیوں کے سردار ہیں تو پھر یہ ورثہ آپ کو کہاں سے ملا ماں سے ماں کون ہیں ذرا ماں کے بارے میں سنیں حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں بحرِ موتاجِ دلش آنگونہ سوخ با یہودِ چادرِ خدرہ فروخ ایک یہودی آیا مانگنے والا بلکہ ایک سائل آیا مانگنے کے لیے تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا علامہ اقبال اس واقعے کو شیر میں سمو کے کہتے ہیں کہ ایک یہودی کے ہاں حضرتِ فاطمہ تزارہ نے اپنی چادرِ مبارکہ بیچ دی گروی رکھوا کے اپنے سائل کی ضرورت کو پورا کر دی تو بچہ اگر سخی بنانا ہے تو ماں کو پہلے کیا بننا ہے ماں کو پہلے سخی بننا ہے اور نوریو ہم آتشین فرما برش گم رضائش در رضائش شہرات یہ میرے اور آپ کا مسئلہ ہے کہ ہر گھر میں میاں اور بیوی کا جگڑا ہے لیکن اگر بیوی تابدار نہیں ہے تو قصور کس کا ہے اس کی ماں کا ہے اس نے تربیت نہیں کی اپنی بچی کی اور اگلا قصور اس کے شہر کا ہے وہ ڈیل نہیں کر پا رہا ذرا فاطمہ تزارہ اور کربلا کا پیغام سنیں علامہ اقبال جیسا بندہ کہتا ہے نوریو ہم آتشین فرما برش نوری ہوں یا ناری ہوں وہ سب اپنا سر فاطمہ کے آگے جھکاتے ہیں لیکن فاطمہ کس کے آگے سر جھکاتی ہیں آپ فرماتے ہیں گم رضائش در رضائش شہرات آپ کی رضا اور آپ کا سر جھکانا اپنے شہر کی بارگاہ میں تو کیا یہ فاطمہ کا پیغام آج کی بیوی کے نام نہیں ہے بولیں نہ تو یہ شیعہ اپنے خواتین کو کیوں نہیں بتاتا یہ سنی اپنی خواتین کو کیوں نہیں بتاتا ہم نے ذکر اہل بیت چھوڑ دیا ہم نے صرف لنگر پکانے شروع کر دی ذکر اہل بیت کس کس کے گھر میں ہوا ہے باقیدہ کسی نے فاطمہ تزارہ کے فضائل اپنے گھر میں سنائے ہیں لنگر صاحب نے پکایا ہے اس لیے پھر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گریہائے او زبالی بے نیاز عورتیں تو تکیے میں مو دے کر روتی ہیں لیکن خاتون جنت کا کمال یہ ہے گوھر آفشندے بدا مانے نماز کہ خاتون جنت کا آنسو جب بھی گرتا ہے ندامت سے نہیں گرتا خوف خدا سے گرتا ہے اور مسلح نماز کے اوپر گرتا ہے پھر عشق او برچید جبریل آز زمین پھر جبریل بھی اس کو تقویت دیتے ہیں آپ کا مسلح نماز سے وہ عشق اٹھاتے ہیں جبریل ایمین ہم چو شب نم ریخت بر عرش برین اور عرش برین کی اوپر شب نم کی طرح اس کو پھینک دیتے ہیں اور پھر علامہ اقبال اپنی نظر کیا پیش کرتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاس علامہ کہتے ہیں جب میں فاطمہ تزارہ کے اتنے فضائل پڑتا ہوں علی المرتضاء کے فضائل پڑتا ہوں اور حسن حسین کے کمالات پڑتا ہوں تو پھر میرے ذہن میں آتا ہے کہ لوگ تو خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں میں جا کے فاطمہ تزارہ کی قبر انور کا تواف کروں لیکن میرے ذہن میں کیا آجاتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس اللہ کا بتایا ہوا آئین میرے پاؤں کی زجیر بن جاتا ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان مجھے اس کا پاس یاد آجاتا ہے ورنہ گرد تربتش گردی دمیں سجدہ برخاک او پاشی دمیں لوگ تو پھول نشاور کرتے ہیں اپنے اپنوں کی قبروں پر لیکن اگر میں جاؤں تو میں پھر سجدوں کے پھول نشاور کروں میں عشقوں کے پھول نشاور کروں جناب فاطمہ تزارہ پر اور پھر علامہ نے جس کتاب میں یہ شیر لے کے نام کیا ہے رموز بے خودی نام کیا جی رموز بے خودی کے رمز اشارے سے نکلا ہے اور رموز بے خودی بے خودی کے عالم میں یہ آپ کا معاملہ ہے آخری شیر سن لیں علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے یورپ دیکھا دنیا دیکھی میں نے ہر چیز کا متعلقہ کیا نیچر کو دیکھا میں نے بڑے بڑے اکانومس دیکھے پولیٹیشن دیکھے اپنا نظام دیکھا دوسروں کا دیکھا میں کس نتیجے پہ پہنچا ہوں باندھ لیں خدا کے لیے آج اس پیغام کو اپنے پلے باندھ لیں علامہ کہتے ہیں اگر پندے زدرویش پذیری اگر علامہ اقبال سے کوئی علامہ کہتے ہیں اگر علامہ اقبال سے کوئی نصیت پکڑنا چاہتے ہو تو پکڑ لو ہزار امت بمیرت تون امیری ہزار امتیں تباہ ہو جائیں گی لیکن تون نہیں مرے گا وہ نصیت کیا ہے بطول باش وپن ہاں شو عزین اصر کدر آغوش شبیر بگیری کہ اے کائنات کی عورت تو فاطمہ ہو جا فاطمہ کی غلام بن جا اپنے آپ کو اس معاشرے کے ظلموں سے تم اور بے حیاء بے باک نظروں سے بچا لے پھر نتیجہ کیا نکلے گا آپ نے ترجمہ کرنا ہے کدر آغوش شبیر بگیری پھر تیری گود میں بھی حسن و حسین جیسی اولاد پیدا ہو جائیں یہ سنائیں آپ نے ہماری بیٹیوں کو ہماری بینوں کو اور ماں کو یہ فاطمہ قطز کرا سنائیں لنگر بھی تقسیم کریں لیکن خدا کے لیے یہ پیغام بھی ان تک پہنچائیں اور سرانے لکھ کے ترجمہ ان کے رکھ دیں کہ جو خاتون جنت ہیں جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں یہ ان کا کریکٹر ہے اور اپنے بچوں کے گلے میں تعویز ڈال دیں کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں وہ کبھی پھٹی پیٹ پہننے سے جنتی جوانوں کے سردار نہیں بنے وہ بریسلٹ پہننے سے جنتی جوانوں کے سردار نہیں بنے وہ اپنے بالوں کے ڈیزائن یہود و نصارہ کی طرح بنانے سے جنتی جوانوں کے سردار نہیں بنے اور میں زیادہ کھل کے کہوں تو یوٹیوب دیکھنے سے بھی نہیں بنے وہ سوشل میڈیا کے مجاہد بن کے بھی نہیں بنے ان کے دل میں صرف اللہ کا خوف اور اس کے نبی کی محبت یہ پیغام ہے کربلا کا اللہ ہمیں اہلِ بیت کی غلامی نصیب فرمائے اللہ جو حقیقی میسیج ہے کربلا کا وہ اپنے لخت جگر تک ہمیں پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے